اسلام علیکو فرینڈ کیسے سب امید کرتا ہوں ہم سب خریر سے ہیں تو آج آپ کو بجیز کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں جو چاہتا ہوں اقسام جو آپ چل رہی ہے مارکٹ میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سر سے پہلے تو بجیز ایک سادہ بجیز ہوتا ہے جو گرین پیرٹ جسے ہم وائل بھی کہتے ہیں وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے بجیز کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں تو بجیز کے بعد ایک دو کلر آتے ہیں وائٹ اور گرین ٹیک نا گرین اور ییلو یہ تین مین جو ہے نا ان کے کلر ہوتے ہیں جو وائٹ ہے وہ بھی بلکل وائٹ ہوتا ہے اور جو ییلو وہ بلکل ییلو ہوگا ان میں بلیک آئیز بھی آ جاتے ہیں اور ریڈ آئیز بھی آ جاتے ہیں اب ان میں ایک سپلیٹ کہتے ہیں ایسے یعنی کہ ریڈ آئیز اگر بلیک آئیز کا پراس جو بچیوں میں ان کو ریڈ آئیز کا سپلیٹ کہتے ہیں یعنی کہ سپلیٹ ٹی سی موٹیشن آ جائے گی اس میں یعنی کہ اس میں جو بچے نکلیں گے کچھ فیلو کے بچے بھی آ سکتے ہیں ان میں اور سپلیٹ میں بھی آ جائیں گے اس کے بعد ایک پائٹ کی سے کہنا ہے پائٹ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دو پائٹ دو کلر مکس ہو جائیں جس پائٹس میں ایک جیسے تو اگر چسٹ اس کی وائٹ آگی اور باقی یالو آگیا تو وہ پائٹ ہوگا اسی طرح وائٹ اور گرین ہوگا وہ پائٹ ہوگا یعنی کہ اس طرح دو کلر آ جائیں تو اس کو پائٹ کہا جاتا ہے یہ پائٹ بجیز ہے اسی طرح سپینگل جو ہوتا ہے سپینگل کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ فیلو اور ریڈ آئیز کا جو کراس ہوتا ہے اس میں بلیک آئیز میں جو بچے بنتے ہیں سپینگل جو ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت نوٹیشن میں شامل کے جاتے ہیں اور ان کے کراس سے جو ہے رین بوگ بیارہ دوسری تیسے اقسام ان سے ہی آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہی یعنی کہ ہم ہم سپینگل پہ جو ہے نا وہ ورک کرنا چاہیے اسی طرح فیلو فیلو کے بھی تھوڑی سی ٹیلپ دا دوں کہ وہ ریڈ آئیز میں ہوگا فیلو بھی ریڈ آئیز میں ہوتا لیکن اس کے ونس کے سپارٹوں کے بلیک آئیز میں ہوگا تو وہ فیلو ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت جاتا ہوں فی ایمان اللہ اللہ حافظ